یا کناہ دوو یا کناستانی میرے پاکستانیوں آج کل جو پریشر اور جو ظلم تریک انصاف کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو خیر پاکستان میں تو کوئی مثال نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کے پر ماضی میں ضرور ہوا لیکن اتنے زیادہ لوگوں سے یعنی دس ہزار لوگ جیل میں ڈال دی ہے ہمارے جو جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں کیا ان میں سے کئیوں پہ تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جترے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہم اس کو نہیں چھوڑے گے ان کے پر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم ہی کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اجاز چودری کی ڈاکٹر یاسپین راشد شیریار افریدی عمر چیما میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹپنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا اجاز چودری پہ کیا گیا میاں محمود رشید پہ کیا گیا اور پھر ہمارے سارے یا لینڈرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں اور کئی کر چکے ہیں کئیوں نے کہا جی وہی جو ہاتھ کھڑا کر کے ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لوبی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا ہے کنگز پارٹی کا تو اس طرح لے کے جائیں تو وہ بھی چل رہی ہے کہ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی آتفان ہمارے اس کا اسلام آباد میں گھا رہا ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئی کہ جی میں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتاتا ہوں ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے تو اس کا ریاکشن کدھر جانا تھا جس طرح ملٹری سمبلز ہیں اس کے باہر ہی اتجاج ہونا تھا انہوں نے اور کدھر جانا تھا اگر پولیس اٹھا دی تو پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی جیو فینسنگ کے ہمیں پتہ چلا ہے آپ اس وقت وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کے مجیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یعنی ایسا رہا عورتوں کو یعنی ایسا میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں مجھے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جدر عورتوں کی تیزت نہیں ہوتی وہاں میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا اور ایک خاتون وکیل اس کو اٹھا لیا دو دن پہلے صبح کے تین مجھے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ جیو فینسنگ میں آپ زمان پارک میں اس وقت پانتی پتہ چلا کہ آپ اس حیرہ میں تھی کونسا کچھ جل دیکھیں ابی بی مجھے پتہ ہے کہ میری سپیریٹ جوڈیشری بہت پریشر میں ہے مجھے پتہ ہے کہ جیجز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں نامعلوم فون کال کے ہم یہ کر دیں گے تمہاری یہ فائل ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تمہاری بچوں کے پر پہنچ جاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری کو پر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے ایف اے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے اس وہ بھول گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف آئی اے کو پتہ ہے کہ چار وہ گواہ بھی مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مار چکے ہیں لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز جھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائی کرنے ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے میں انتیار ہوں ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی تفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑھا پولیس ہے یہ پہلی تفعہ میں نے سنے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بلکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثریت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلو بیٹن انہیں گسائے ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف وان پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے نیچنے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی سمپتی بھی ہے اس طریق انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جو کرتے ہیں جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں چیزیں توڑ دیتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں بزنسز بان کر دیتے ہیں بزنسز کے پر پہنچ جاتے ہیں روزگار بان کر دیتے ہیں تو میرا سوال ہے کہ اتنی زیادہ اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ٹکٹ رولڈز پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کی دو وجہات ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر انٹریو کیے ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پہ کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسیج آئے کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے آپ فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پہ آگئے ہیں تجھے میرے پر بہت پریشر ہے تو میں نے کہا بھی چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئے کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس اس بات جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگ کو تو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دینے تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکل تباہ کیا جا رہا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اترا پریشر ڈال دی ہے اور یہ سارا دھمکیاں دیکھے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دی ہے ادارے جیسے میں نے کہا پولیس وہ ویسے اس کا ون پرڈ جنہیں پکڑ کے طریقے صاحب کے لوگوں کو جو بھی وہ جدر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دی ہے جس طرح ایف آئیہ نیب ہے ان کا کام لگا دی ہے کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھنا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں ہم یعنی چلیں میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ہیں ملک جو روپیہ ہے جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں ایفیکٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہادار کو ایفیکٹ کر رہی ہے ملک ہے تو ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے نہ نون لیگ نے سارے ملک میں گرمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک کنگز پارٹی مل ملا کے کوئی ایک 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 یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے گرمنٹ سے نکلا ہوں میں ایک بات کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گرمنٹ اور مضبوط گرمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط گرمنٹ نہیں ہوتی مضبوط گرمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلہ مسائل آگئے ہیں ہم اس پر سے نکل جائیں گے کوئی خوش فہمی میں نہ رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو گرمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائی بھی نہیں کرتا یہ میں میرے میرے سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف رو قانون کی حکمرانی نہ قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی ہے پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا اساس ہے ملک کا جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ سپیشلسٹ ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکر تھانم کے کنسرٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گنا زیادہ سیلری مل جائے گی ان کو پائے کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا ہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد ایک مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشرت اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے در انٹرفیر نہیں کیا نیب کو اس نے نہیں کہا کے فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو جو میں نے ایف آئی اے سنا اور لائے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھے پوسٹڈ ہیں آئی جی تھے ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والے کہ ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگڑر آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریم کی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مخلوق کے علم ہمیں معاف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پر آتا مقصود چپڑا سی ملا سولہ عرب اور آٹھ حرب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پر اور چینی والا کے نام پر انہوں نے فراڈل پیسے بلوائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز نہیں تھے ہم آن گوئنگ کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گز کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارکونوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائے کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے انڈی ٹیرزم کورٹ پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کو پھر کوئی کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا آپ کچھ کاری نہیں سکتے جو مرضی آپ کریں گے لوگوں کے جب فیصلہ کر لیتی ہے عوام تو یہ جو ٹکٹ وولڈرز ہیں ہمارے سارے ان سے پوچھیں جب ان سے انٹریویو کریں جب آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح کہ اتنا آپ کا پر پریشن ہے کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے ان میں سے کہیں گے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کے ساتھ ہیں ہم کسی اور پارٹی پر نہیں جائیں ساتھ یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ہمارے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے گا ہماری سیاست حتم ہو جائے گی ابھی جو پہلے ہوا تھا سولہ جولائی کو جو بائی الیکشنز ہوئے تھے وہ لوٹے سب اٹھ گئے تھے لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ بھی تھی اور اب اس سے بھی زیادہ پورے حالات ہیں کیونکہ لوگوں کو غصہ ہے جو ہو رہا ہے اس وقت عوام غصے میں ہے لیکن گبرائی ہوئی ہے کیونکہ کبھی اس طرح کا ٹریکڈ اپ دیکھا ہی نہیں ہے تو میرا آخر میں اپنی عوام کو پیغام ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے اور آپ آپ گبرائی ہوئے ہیں آپ میں خوف پیدا کیا گیا ہے یہ جو باہر نکل کے کوئی تحریک انصاف کا نام سنتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن میری آپ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ مجھے خطرہ ہے جان کو تو میری خطرہ ہے انہوں نے یہ کیا دو میرے دو میرے اوپر قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں مجھے پوری طرح پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ جیل میں بھی عمران حان بڑا مشکل رہے گا ہم کے لئے تو ایک اور حملہ ہوگا میں تیار ہوں انہوں نے میری جو کرنل آسم میری سیکیورٹی کے ہیڈ تھے اس کو ہوا کر لیا وہ غیب ہو گیا جس نے میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہے تھے وہ تین چار دن سے وہ غیب ہے اس کو بھی اٹھا لیا جو گاڑیاں تھی میری سیکیورٹی کی وہ گاڑیوں کو انہوں نے اندر امپاؤنڈ کر دی ہے اور ان سے پوچھے عدالت تو کہتی جو ہم میں پتہ ہی نہیں کدھر گئی تو سب سے زیادہ تو خطرہ بوجھے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ ہوں گا میں کیوں نہیں پیچھے ہٹ ہوں گا کیونکہ میرے سامنے دو راستے ہیں ایک ہے یہ خوف کی فضاء بنا کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں یہ سب نے کیا ہے یہ یہ فیرون یہ کرتا تھا خوف اتنا پھلا کے لوگوں کو علام بنایا ہوا تھا یہ یزید نے کیا تھا کوفہ کے لوگوں پر اتنا اس کا خوف تھا اس کے ظلم کا کہ انہوں نے حضرت امان حسین کی مدد نہیں کی اسلام کا سب سے پڑا جو تکلیف تھے ہر مسلمان کے لیے وہ واقعہ ہونے زانیہ ہونے دیا ہر دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے انسانوں کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا راستہ ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم میں بھی خوف زدہ ہو جاؤں اور میں ان کے ساتھ میں مان چاہوں جی چھری کے سر یہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے میں تو لا الہ الا میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے ازاد کیا ہوا ہے میں تو ایک ازاد انسان ہوں میرے لیے تو غلامی سے بہتر موت ہے میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ کو آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو ازاد کیا تھا کسی سے ازاد کیا تھا سب سے بڑی ازادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے یہ جو فرون کی غلامی تھی یہ ساری جو قرآن کے اندر نمرود فرون ان کا کیا بتایا ہوئے انسانوں کو غلام بنانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو ازاد کیا تھا اور ایک کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں آپ کو کسی کے سامنے نہیں چھکنا دوسرا جو تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں ان سے ازاد کیا تھا اس سے اللہ نے آپ کو ازاد کیا ہوا ہے موت اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں میں یہ دو دفعہ بچا ہوں یہ مجھے اللہ نہیں بچا رہا ہے انہوں نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی مارنے کے یہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں اس نے ملی جان لینی ہے نہیں لیکن میں تیار ہوں اس کے لیے کیونکہ اس کا وعد ہے قرآن میں کہ جب اس نے فیصلہ کر لیا وہ پھر چلی آپ بھاگ نہیں سکتے موت سے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس خوف سے میں آزاد ہوں دوسرا ظلت یہ جو عورتوں کے اوپر کر رہے ہیں گھروں کے اندر عورتوں کو چادر چار دواری کا راست سوچنا اور جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور درے ہوئے ہیں کہ وہ جب نکلیں گی تو وہ کیا کس طرح کی باتیں بتائیں گی اس لیے ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور دو بچاری عورتوں کو لے کے شپر ان کے ساتھ پر ڈالے ہوئے یعنی ایسی توہین کبھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاشرے میں ہوئے لیکن ایک کل کیوں کر رہے ہیں عورتوں کو ڈرہا رہے ہیں کیا پولٹکس پنائیں عورتوں جو پچاس فیصد عبادی ہے اس کو جان کے اتنا خوف زدہ کر رہے ہیں ان کے آدمیوں کو کہ ان کو بس گھر میں بٹھا دیا آپ بس بھیر بکریوں کی طرح بیٹھ جائیں جو مرضی ظلموں ان پر ہم نے چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں زلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے مجھے جتنا زلیل کی ہے میری بھی ایک ٹرسٹی آج تک کوئی سوچ سکتے ہیں جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا اس کو پر نیپکیس اور پورن نکال دی ہو اس کے مجھے زلیل کرنے کے لیے لیکن کیا یہ زلیل کر سکے ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے وہ کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں کیا میں زلیل ہو جاؤں گا لوگ پچاس سال سے جانتے ہیں کیا وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان غدار ہے کیونکہ زلت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی آپ سب کو اس میں اعتماد ہونا چاہئے اپنے عمال سے انسان اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے اللہ کبھی اس آدمی کو زلیل نہیں ہونے جو دیتا جس کو دوسرا آدمی بدنیتی سے دوسرے انسان زلیل کرے یہ دنیا کی تاریخ ہے لیکن تو ہر طاقت بار آدمی عزت دار ہوتا اور ہر بچارک اب زور زلیل ہوتا اور تیسری جیس رسک مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا جو ہے جو بھی ہے وہ اللہ نے دینا ہے محنت میں کروں ہاں محنت میں پوری کرتا ہوں لیکن رسک اللہ دیتا ہے تو یہ جو گھر توڑے ہیں لوگوں کے ڈرہا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کیا کہ لوگوں کی رسک کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اللہ نے تو کہا یہ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ جب آپ کو ان تین چیزوں کے اوپر امان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ازاد کر دیں یہ خوف سے یہ جو خوف کے ذریعے غلام بنائی جاتا ہے اللہ نے یہ تین چیز اپنے ہاتھ پہ ہی اس لئے رکھی ہیں کہ انسان انسان کی غلامی نہ کرے کیونکہ ازادی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے اپنی ازادی کے لئے جو مرتا ہے اس کو اس کو شہید کا رتبہ دیا ہوا ہے جہاد ہے وہ اور شہید پیغمبروں کے بعد رتبہ آتا ہے شہید کا جو اپنی ازادی کے لئے کھڑا ہوتا ہے یہ ہم اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہیں یہ ہے ایک طرف ہے ان کی انسانوں کی غلامی ہے جو ظلم کی کے ذریعے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے انسانوں کی آزادی اور ایک اروج اور پرواز اوپر اور وہ پاکستان جو بننا چاہیے تھا جو چھوٹے سے قبضہ گروپ نے ہمارا مرٹی بننے دیا اس لئے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں مشکل واقت ہے ازادی کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لئے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانیاں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں میری قوم آپ بھی تیار ہو جائے بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جہے میں ڈالیں نا ہم تیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے نہیں ہوں نے تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں یہ اب دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگ گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں کیونکہ اس ملک پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک نا امید ہو کے پروفیشنز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز آزادی تو ملی نہیں سیکھ طور پہ ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس قلب میں یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جتو جہد کریں کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا شکریہ